اسلام علیکم ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو کیا چیز امیر بناتی ہے اکثریت کا جواب ہوتا ہے روپیہ پیسہ یقیناً مال و دولت مگر یہ درست نہیں مال و دولت مال و ذر کا ہونا آپ کو اس لئے امیر نہیں بناتا کہ یہ سرمایہ آپ کسی بھی وقت کھو سکتے ہیں جائدادیں اور سونا کسی بھی وقت اپنی قدر کھو سکتے ہیں اور ماضی کے سالوں میں آپ نے ایسا ہوتا دیکھ بھی لیا ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو امیر بناتی ہے بلا مبالغہ علم رابرٹ کائساکی کے بقول ریال سٹیٹ، سونا، سٹاکس، سخت محنت یا روپیہ پیسہ آپ کو امیر نہیں بناتے بلکہ ان سب کے بارے میں آپ کا علم یعنی آپ ریال سٹیٹ، سونا، سٹاک، سخت محنت یا روپیہ پیسہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں در حقیقت یہ آپ کی مالیاتی دانش ہے جو آپ کو امیر بناتی ہے اور مالیاتی ذہانت کا کتابی ذہانت سے کوئی تعلق نہیں اس کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا زیادہ دولت کیسے کمائی جائے اپنی دولت کی حفاظت کیسے کی جائے اپنی دولت کو خرچ کہاں اور کیسے کیا جائے دولت سے دولت کیسے پیدا کی جائے رابیٹ کارساکی کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی اپنی کامیابی سے مخلص ہیں اور کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں تو سیکھنے ترقی کرنے اقدار کو بہتر کرنے اور بہت سے نئے لوگوں سے ملنے کے لیے کم از کم پانچ سال کا عرصہ مقرر کریں اتنا عرصہ مقرر کرنا حقیقت پسندانا اور ضروری ہے جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں انہیں کامیاب ہونے میں اتنا وقت ضرور لگا ہے اس کے لیے چاہے آپ بیک ڈونرز کی مثال لے لیں چاہے ڈل کمپیٹرز کی یا کوئی اور اکثر لوگ طویل المدتی کامیابی کے بارے میں نہیں سوچتے اسی لیے وہ جلد مایوس اور ناکام ہو جاتے ہیں براہ کرم کامیاب ہونے کے لیے خود کو مناسب وقت دیں جلد بازی مت کریں سیکھنے کے ساتھ ساتھ پہلے کے غیر مفید سیکھے ہوئے کو بھولنے کے لیے بھی خود کو وقت دیں آج کی دنیا پچھلی صدی سے بہت مختلف ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت سی پرانی عداد کو ترک کرنا ہوگا جب آپ پرانا اور روایتی سیکھا ہوا بھولانے میں کامیاب ہوگئے تب آپ کی کامیابی کا سفر تیز تر اور آسان تر ہو جائے گا سیکسیس ایز لرن ان لرن ان ری لرن تھانکیو بری مچ